میں اللہ پہ قربان جم ست کے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھرا رکھا ہے نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ یہ کہتا ہے ہزار دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی نہ یہ کہتا ہے ساٹھ سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ کہتا ہے ما لم یو غر غر جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ ماف کر تو میں ساری ماف کر دوں گا بلہ عبالکہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی پرواہ بھی نہیں ہوگی میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے اور میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے گے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے گے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے گے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے گے یہ کون ہے کہ پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آکی لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے انہیں کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگیا امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا جی یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیل کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تمہیں تو پتا میں کیا کرتی ہوں میں کہا ہاں بی بھی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ہے ترابی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جس طرح اور کوئی نماز پڑھ دیجئے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیجئے ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیس توبہ ایسی چیز